بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبد و یاکن استائین میرے پاکستانیوں میں ابھی رات کے تقریب ان بارہ مجھنے لگیں تو میں آپ کے سامنے صرف مختصر بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات ہے یہ جو سارا توشہ خانہ کا ڈراما چل رہا ہے تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ ضروری آپ کا سمجھنا ہے کہ یہ توشہ خانہ یہ ہے کیا یہ توشہ خانہ ستر سال سے ایک ہی قانون بنا ہوا ہے توشہ خانہ کا جو جس کو بھی تحفے ملتے ہیں ستر سال سے چاہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ منسٹر آر بی چیف وہ ساروں کا ایک ہی قانون ہے اسی قانون کے مطابق جو بھی توشہ خانہ سے میں نے چیزیں لی اس قانون کے مطابق چلا اب یہ کیس جو توشہ خانہ کا چلنا شروع ہوا یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کیس کے اوپر یہ توشہ خانہ کیس کے اوپر میرے گھر کے اوپر حملہ ہوا چار دن پہلے پولیس پہنچ گئے کیجئے آپ نے وہ توشہ خانہ کا ایک میجسٹریٹ کے سامنے کیس سننے جانا ہے چار دن پہلے پولیس پہنچ گئی اور یہاں پورا میرے گھر کے اوپر چھپیس گھٹے اٹیک ہوا مجھے جب ناؤں میں کو غیر آئینی اور قانونی طور پہ اخوا کیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ سے تو مجھے جب جیل میں لے گئے پولیس لائنز میں وہاں مجھے ایک دم پتا چلتا ہے کہ ایک جج صاحب جج ہمایو دلاور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے اوپر توشہ خانہ کے کیس کے اوپر کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں نہ میرا وکیل نہ مجھے کیس کا پتا اور پتا چلتا ہے کہ وہ ادھر آ کے میرے اوپر فرد جرم لگا کے چلے جاتے ہیں فرد جرم لگا سکتے ہی نہیں جب تک کہ میں میرے اوپر جب تک مجھے پوری طرح بتایا نہ جائے کہ وہ ہے کیا میرے سامنے فرد جرم لگتا ہے یا میرے وکیل کے سامنے جب ہمیں یہ پتا چلا اس سے اگلے دن ہم نے ریکیوزل کا کہا ہم نے کہا جی ہمیں ان جج صاحب سے جس طرح انہوں نے کاروائی کیا ہے ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے یہ گیارہ میں کو ہم نے کیا اس کے بعد باہرحال ایک پورا سلسلہ چلتا رہا جس میں یہ واضح ہوتا گیا کہ ایک پلان بنا ہوا ہے کہ توشہ گارہ میں عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے مجھے ایک سوال دیئے گئے پینتیس پینتیس سوال دیئے گئے کویسن جج صاحب نے کہ جی ان کے جواب دو محرم کی چھٹیاں بھی تھی خیر ہم نے بڑا زور لگا کے اس کا جواب تیار کیا گیا میں نے کوئی ایک گھنٹہ عدالت میں کھڑے ہو کے کل سارے سارے سوالوں کا جواب دیا انہوں نے دو کوئی گواہ رکھے ہوئے تھے سرکاری گواہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو میں نے پینتیس سوالوں میں جواب نہیں دیے ایک ایک چیز کا جواب دیا اور ایک جگہ جو یہ بات کدھر پھس رہی تھی جی کہ آپ کے آپ نے جی یہاں توشہ خانہ نہیں لکھا یعنی ہم نے سارے پیسے سب ڈیکلیئر تھے جتنے انہوں نے جتنے توشہ خانہ کے پیسے تھے بینک میں ڈیکلیئر تھے کہتے وہ سارے میرے الیکشن کمیشن کے سامنے ڈیکلیئر تھے وہ میں جو ایف بی آر تھی اس کے سامنے ڈیکلیئر تھی ویل ٹیکس میں ڈیکلیئر تھا سب کچھ ڈیکلیئر سب کچھ ڈیکلیئر ہے ایک جگہ پہ کہتے جی یہ پیسہ تو ہے لیکن یہاں اس کے اوپر توشہ خانہ نہیں لکھا اب یہ میرے اکاؤنٹن نے بھرا ہوا تھا چالیس سال سے میری وہ اکاؤنٹن فرم ہے تو میں نے اپنے گواہ میں لکھا کہ یہ اکاؤنٹن کا کام ہے آکے آپ کو ایکسپلین کریں پیسے تو ہوا ہیں کہ جی اس نے توشہ خانہ پیسے کے آگے لکھا یا نہیں لکھا ہرہا کہ وہ اکاؤنٹن کلیئر ہے کہ کانونی طور پر اس نے ٹھیک کیا اب وہ اکاؤنٹن نے آنا تھا آج پتا چلتا ہے جج صاحب کہتے ہیں جی ایک گھنٹے میں گواہ کو پروڈیوز کرو گواہ راستے میں ہوتا ہے کہتے ہیں اب ہم نے کینسل کر دیا اب کوئی گواہ آپ سامنے نہیں لاسکتے میں یہ سوال پوچھتا یہ کوئی ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے میرا رائٹ میرا حق ہے فیر ٹرائل کے لیے یعنی ایک دم گواہ کینسل کر دیے میں نے کوئی پانچ چھ گواہ لے کے آنے تھے تاکہ وہ ایکسپلین کرے جو پینتیس کوئیسزن انہیں بھیجے ان کی جواب میں مجھے موقع تو ملے کہ اگر کوئی پوچھے میرا میرے وکیل ان کو سمجھانے کے لیے گواہ تو اس لیے ہوتے ہیں گواہ ہی سارے کینسل کر دیے اور آج اب ایسے لگ رہا ہے کہ کل فرد جنم قائم کر دیں گے یعنی میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جلدی اتنی کیا ہے کیا کل دو دن آج گواہ آ جائے کل گواہ آ جائے اس کے بعد پھر آپ نے جو آپ نے جج صاحب فیصلہ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے لیکن مجھے تو موقع ملے کہ ہر دنیا میں ایک بوقع ملتا ہے انسان کو فری فیر ٹرائل کا وہ مجھے موقع دینا چاہیے اور ابھی سپریم کورٹ میں میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے ریکیوزل کا بھی ان جیج صاحب کا کہا ہوا ہے کہ ہمیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے وہ پڑھا ہوا ہے اسلام آباد حائی کورٹ میں وہ اسلام آباد حائی کورٹ بدقسمتی سے فیصلہ نہیں کہہ رہے چیف جسٹس صاحب میں یہ بھی کہہ دوں کہ صرف اتنی زیادہ پتہ نہیں میں کتنے کیسز میں ہوں صرف دو جیجز کے اوپر میں نے ریکیوزل کا کہا ہوا ہے ایک اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دوسرے یہ جسٹس دلاور یہ میرا رائٹ ہے کہ اگر مجھے میں سمجھ رہا ہوں مجھے انصاف نہیں مل رہا تو میرا یہ حق ہے کہ میں ان کی ان کو ریکیوز کرواؤں ان کو کہوں کہ کسی اور کو بھیج دے اب وہاں بھی فیصلہ نہیں ہو رہا اسلامباد ہائی کورٹ میں ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ فیصلہ کرو اور سپریم کورٹ نے کہا کہ تب تک انہوں نے جسٹس دلاور نے فیصلہ نہیں کرنا جب تک کہ پورا جب تک کہ یہ اس کے پر فیصلہ نہیں ہوتا ٹرانسفر پہ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کل انہوں نے فیصلہ کر دینا ہے اس لیے میں رات کو لیٹ آپ کے سامنے آ رہا ہوں میں آخر میں ایک اور بات کہتا چلو کہ فیس بک پہ دوزار چودہ میں جسٹس دلاور نے اپنی فیس بک پہ میرے اوپر ایسے رمارکس دیے ہوئے ہیں جس سے لگتا ہے کہ وہ مجھے انصاف نہیں دے سکتے یعنی ان کی ان کی ایک پرسنل ڈسلائک اس میں سامنے آ رہی ہے ہم نے یہ چیف جسٹس صاحب اسلامباد والوں کو کہا کہ دیکھیں یہ پریجیڈسٹ ہے انہوں نے جا کے ایف آئی اے کو کہا کہ بتاؤ کہ جناب یہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ جو فیس بک پہ ان کی پوسٹ تھی ایف آئی اے نے چیک کر کے کہ کیونکہ وہ ڈیلیٹ کر چکے تھے پوسٹ انہوں نے واپس کہا دی جب ہا تو پوسٹ ہی نہیں ہے دیکھیں بڑا آسان کام ہے اگر آپ اس ملک پہ انصاف چاہتے ہیں میں چیف جسٹس صاحب اسلامباد آپ کو بھی کہتا ہوں اور ایف آئی اے آپ کو بھی کہتا ہوں ایک فیس بک کو ایک صرف لیٹر جانا چاہیے آپ سے ایک ای میل کریں کہ یہ کیس ہو رہا ہے نوے دن تک ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے اگر آپ ڈیلیٹ بھی کر دیں کوئی پوسٹ تو نوے دن تک فیس بک کے پاس اس کا ریکارڈ ہے صرف ایک ای میل کی ضرورت ہے پتا چلوا لیں کہ کیا انہوں نے جو واقعی انہوں نے پوسٹ کی تھی یا انہوں نے نہیں کی تھی آدھے گھنڈے میں سارا اس کا پتا چل جائے گا کہ کیا جسٹس دلاور نے واقعی وہ میرے اوپر جو بڑی ان کا مائنڈ شو کرتا ہے کہ وہ شاید میرے سے انصاف نہ کر سکے وہ پوسٹ میں ریفلیکٹڈ ہے پتا چل جائے گا کہ ہے یا نہیں ہے تو ہم صرف میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں دو سو کیسز ہونے لگے ہیں ایک ایک فیس کرنے کے لیے تیار ہوں فیس کر رہا ہوں پچھلے دو مہینے میں ساڑھے تین سو عدالت میں کیسز کے اندر میری پیشی ہو چکی ہے ساڑھے تین سو یہ بھی ریکارڈ ہے میں آگے بھی تیار بیٹھا ہوں لیکن صرف یہ چاہتا ہوں کہ انصاف ملے اور انصاف ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر صرف مجھے یہ موقع دیا جائے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی جج میرے سے انصاف نہیں کر رہا تو یہ میرا حق ہے کہنا کہ جی ٹرانسفر کر دیں کیس کسی اور جج کو تو میں ابھی بھی امید رکھتا ہوں کہ کل فیصلہ کرنے سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میری بات سنیں گے تاکہ مجھے فیر ٹرائل مل سکے شکریہ تاکہ مجھے فیر ٹرائل مل سکے شکریہ